اسلام علیکم دمیلیو سے میں ہوں خانزادہ محمد نصار اور میں ہوں لاریب تصویر ہیڈلائنز آپ نے جانی اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ ماپیم کی کشمیروں کے ساتھ اظہار جگجہتی قابل ستائش ہے ماپیم نے کشمیر کاز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے صدر ریاست سردار محمد مسعود خان نے کہا کہ ماپیم کی کشمیروں کے ساتھ اظہار جگجہتی قابل ستائش ہے ماپیم نے کشمیر کاز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا جو میں جگجہتی کشمیر کے موقع پر مقبضہ کشمیر سے آئے اپنے مہاجر بہنبائیوں کے لئے کملوں کا تفاہ دینے پر ماپیم کے صدر حاجی محمد عظمہ اور ان کے ساتھیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں نفیس زکریہ نے ملیشیا ماپیم اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ان خیالات کا اضحاد صدر ریاست نے جمہو کشمیر ہاؤس لاعباد میں ماپیم کی جانب سے اپنے کشمیری بھائیوں کے لئے بھیجے گے کملوں کے توفے ہینڈنگ آور کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا یہ توفے ماپیم کی جانب سے محمد نفیس زکریہ سابق سفیر پاکستان برائی ملیشیا نے جناب صدر آزاد کشمیر کے حوالے کیے اس موقع پر صدر ریاست نے ماپیم کے سربراہ حاجی محمد عظمہ کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ محمد عظمہ حان عالمی سطح پر ایک منجے ہوئے سٹیٹس مین ہیں ان کے کشمیر کاز کے لئے حدمات بے مثال ہیں وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی اصل حالس جماعت ہے پاکستانی عوام میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر فہر کرتے ہیں مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے گلی کوچوں میں تعمیر و ترقی کے باب رقم کیے وزیر ٹرانسپورٹ آزاد حکومت ریاست جمعہ کشمیر ناصر حسین ڈار نے کہا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کی اصل اور خالص جماعت ہے پاکستانی عوام میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر فخت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف عوام کے دلوں میں بسنے والے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنان میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں متحد ہیں مسلم لیگ نون کے حکومت نے آزاد کشمیر کے گلی کوچوں میں تعمیر ترقی کے باو رکم کیے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں کو عوام نے باری منڈیٹ دیا ہے حقدار کو حق ملنے کے بعد عالی تعلیم یافتہ نوجوان جولیاں اٹھا کر وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق عدر خان کو دعائیں دے رہے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں قائم حکومت اپنے انتخابی منچور کے مطابق کام کر رہی ہے مسلم لیگ نون یہ عوام کی امیدوں کا مہور و مرکز ہے مخالفین ترقی کے سفر میں رخنا ڈال کر اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتے مسلم لیگ نون ایک پڑھے لکھے معاشرے کو پروان چڑھا رہی ہے وزیر آزم راجہ محمد فاروق عدر خان نے آزاد کتے کی بیدری کے لیے جو اقدمات ہوتا ہے مخالفین بھی ان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے وزیر شہری دفاع احمد رزا قادری نے مہاجرین جمہو کشمیر کے حلقہ ایل ایچ چوالیس ویلی میں جالی وٹوں کے اندراج پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ایلیکشن کمیشن کی توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کشمیر حلقے میں بڑی تعداد میں بغیر طریقہ سے وٹوں کا اندراج کیا جا رہا ہے وزیر شہری دفاع ایس جی ایم میں حمد رزا قادری نے مہاجرین جمہو کشمیر کے حلقہ ایل ایچ چوالیس ویلی پانچ میں جالی وٹوں کے اندراج پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ایلیکشن کمیشن کی توجہ مبزول کراتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کشمیر حلقے میں بڑی تعداد میں بغیر طریقے سے ووٹوں کا اندراج کیا جا رہا ہے ازاد کشمیر کے شہریوں کو فوڈو سٹیٹ ڈومیسائل فوڈو سٹیٹ چنہتی کارٹس کی ٹیمپننگ کرتے ہوئے بغیر درج کیا جا رہے ہیں جس سے عوامی حلقے بلخصوص سیاسی کارکنان میں بے سخت بے چینی پائی جاتی ہے احمد رنزہ کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں بلخصوص پی ٹی آئی کی اوچھے ہتھ کرنوں سے الیکشن نتائج نہیں تبدیل کیا جا سکتے پاکستان مسلم ملک نون قائد کشمیر راجہ فاروق ایدر خان کی قیادت میں ایک بار پھر دو تائی ایک سیرت سے کامیابی حاصل کر کے تعمیر و ترقی اور عوامی خدمات کا سفر جاری رکھے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بوغوز ووٹر اور ووٹر لسٹوں سے نکال نہ ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ ووٹر فرشتے مرتق کرنے والی ٹیموں کو اثر انہوں دیکھنے کی ضرور تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے دور ایک تدار میں ریاستہ بلا تخصیص تعمیر و ترقی کے جال بچا ہے ریاستہ کے ہر علاقے میں رسل و رسائل مواصلہ تعلیمی اداروں کے قیام مکانیت کی فرامی کورٹ گورنس کا نفاز نٹی ایس اور پی ایس سی کے ذریعے میرٹ پر ملازمت کی فرامی جیسے انقلاب اقدمات سے عوام نے سوکاس سانس لیا ہے مدوار اسمبلی سردار مبارک حیدر خان نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بچوں کے تاریخ حطاب سے مسئلہ کشمیر کو تقویت ملی بلاول بچوں نے تاریخ ساتھ حطاب کر کے کشمیریوں کے دل جیت لئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء سابق ایڈمنسٹریٹر میدوار اسمبلی حلقہ تین سردار مبارک حیدر خان نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بچوں زرداری کے تاریخی خطاب سے مسئلہ کشمیر کو تقویت ملی جو میں جگجہتی کے موقع پر بلاول بچوں کے خطاب نے کشمیریوں کے دل جیت لئے کوحالہ سے جلسہ گاہ تک بلاول بچوں نے تاریخ ساتھ استقبال نے ثابت کر دیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں ایک بڑی عوامی قوت ہے جیالو نے جس طرح کوحالہ سے جلسہ گاہ تک مختلف مقامات پر استقبال کیا تمام جیال مبارک بات کے مستحق ہیں جب بھی بلاول بھٹو مظفر آباد آئے تو ان کے استقبال کے لئے مظفر آباد کی عوام کا جمع غفیر آیا جلسہ گاہ میں پیپلز پارٹی کے پرچموں کی بھرمار بتا رہی تھی آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہے آمدہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چودی لطیف اکبر کی قیادت میں تاریخ ساز کامیابی حاصل کرے گی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو خود آزاد کشمیر کے تمام حلقوں میں آئیں گے ایک توفانی انتہابی مہم کی قیادت کریں گے تبدیلی کے خواب دیکھنے والے خود تبدیل ہوں گے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے دس دھڑے ہیں کسی کو پتہ نہیں اس جماعت کی قیادت کس کے پاس ہے اس وقت تبدیلی سرکار نے ملک میں جو مہنگائی بھرپا رکھی ہے عوام اس حکومت سے جان چھوڑانے کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں ملک بھر میں کرونا کے وار بدستور جاری ایک دن میں ترپن افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ ایک ہزار سے زائد مصبت کیسز رپورٹ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران چھتیس ہزار نو سو چوون کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں کرونا وارس سے ایک ہی دن میں ترپن افراد جانبہ حق ہو گئے جبکہ ایک ہزار سے زائد مصبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں چھتیس ہزار نو سو چوون کرونا ٹیسٹ لیے گئے ہیں جس کے بعد مجموعی کووڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تعداد اکاسی لاکھ بانوے ہزار سات سو بیس ہو چکی ہے اب تک سند میں دو لاکھ پچاس ہزار چھے سو اٹھالیس پنجاب میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو اسی خیبر پختونخواہ میں اٹھ سٹھ ہزار تین سو اٹھتیس اسلام آباد میں اکتالیس ہزار نو سو چونتیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو انسٹھ آزاد کشمیر میں نو ہزار ایک سو نینیانوے اور گلگٹ بلتستان میں چار ہزار نو سو سولہ افراد میں کرونا کی تشکیص ہوئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بر میں کرونا سے مزید ترپن افراد جانباک ہوئے ہیں جس کے بعد اب اس وبا سے جاباک ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر یارہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ ہو گئی ہے بھارتی ریاست اترخان میں ڈیم کے ٹوٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی ایک سو پچاس افراد لاپتہ ہو گئے لوگوں کے قیمتی املاک پانی میں بے گئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پانی کے اس بڑے ریلے نے کس طریقے سے تباہی مچائی اور ایک سو پچاس افراد لاپتہ ہو گئے امبور کا رہائشی داؤد گل اپنی داد رسی کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچ گیا اور اپنی رودا سناتے ہوئے کہا کہ ہمارا حکومتی وظیفہ تیرہ سال سے بند ہے جس کے باعث بچوں کی تعلیم تو درکنار دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے متاثرہ شخص نے وزیراعظم آزاد کشمیر اور مہیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی حکومتی وظیفہ تیرہ سال سے بند خاندان کے دس افراد کا واحد کفیر معذور شخص در بدر بچوں کی تعلیم تو درکنار دو وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گی متاثرہ شخص داد رسی کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر چیف سیکری سمیت مدلکہ احکام سے نوٹس لینے اور امداد بحال کرنے کی اپیل کر دی حکیر چکنار کی رہائشی حال مقیم امبور دھاؤدگل ود انام الحق نے صحافیوں کو تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے بتایا اسکندر حیات کے دور حکومت میں بھارتی فائرنگ سے دائن ٹانگ سے معذور ہو گیا تھا وزیراعظم وقت نے احکامات پر اپٹ آباد میں علاج کر آیا بازہ حکومت کی طرف سے دس ہزار پر وزیفہ لگا جو چھ سال تک ملتا رہا اور دو ہزار سات میں بند ہو گیا اہلے خانہ میں بیوی پانچ معصوم بچے اور دو بچیاں ہیں ایک معذور بہن قوت گویائیسی محروم ہے امبور میں ایک رائے کا کمرہ لیا ہوا ہے ماں اور دو معذور بھائیوں کو آبائی علاقہ میں چھوڑا ہوا ہے میری بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ پار رہی ہے ڈکی چکناڑ میں ابائی مکان پہلے ایک بارتی گولہ باری اور فائرنگ سے متاثر ہو گیا تھا گزشتہ سال آنے والے برفانی تودے سے گھر بھی تباہ ہو گیا گرمیاں وہاں گزار لیتے تھے اب وہ چھت بھی نہیں رہی بچوں کو تعلیم دلانت اور درکنار حالات اتنے حراب ہیں کہ دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے انہوں نے وزیازم آزاد کشمیر چیف سیکری سمیت مدل کا حکام سے نوٹس لینے اور امداد بحال کرنے کی اپیل کی دومین نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے دومین نیوز نظفر آباد